موسیقی السلام علیکم ویورس میرا نام ہے محمد عری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گارڈنگ بودھ خامس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں اپنے سیڈلنگز کو کیسے ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں یہ میرے سامنے ایک پیٹونیا کی سیڈلنگز رکھی ہوئے ہیں جس کو میں نے سیڈ سے ہی گروہ کیا ہے اس کو اور یہ ایک سپیشل ورائیٹی ٹیگ میرے سے موسیقی لیکن پھر ہم اس کو آج سیکھیں گے کہ ہم اتنے چھوٹی سیڈلنگز کو کیسے ٹرانسپلانٹ کریں گے تو یہ میرے سامنے مٹی رکھی ہوئی ہے میں نرسری سے مٹی لے کر آیا ہوں پہلے سے مکس ہوئی بھی ہے اس کے اندر اوشری کی کھار ڈلی ہوئی ہے اور بھالوں میں ٹی اپ 50% ریشیو سے مکس ہوئی بھی ہے پہلے سے مکس ہوئی بھی لے کر آیا تھا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کریں گے چھوٹے پوٹ سے سٹارٹ کریں گے کبھی بھی بڑی پوٹ میں ڈریکٹ سیڈلنگز نہیں لگاتے پوٹ کو کیا کرنا ہے پوٹ کے نیچے بیس میں بھول ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے کسی بھی چیز سے کور کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو سپل کرنا ہے چھوٹے پوٹ کریں گے پوٹے پوٹ نے پوٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے پوٹے سے پوٹوں کو پر جب وہ پھر لیول ہو جائے پوری پھر نیکس سٹپ یہ پھر کرنا ہے میرے سامنے ہمیں رکھی ہوئے اس کو کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے اس کو آرام سے نکالنا ہے اس وقت میرے ایک چھت پر سنلائٹ ہے اس لئے میں اسے دیکھا رہا ہوں مہنے آپ کو یہ ایکٹیوٹی سنلائٹ میں نہیں کرنی کیونکہ آپ کی سیٹنگز کو شاپ لگے گا اس کو فوراں سے پھر شیڈ میں لے جاؤں اس طریقے سے نکال لیں اور ایسی ہی سی طریقے سے نکال لے گا اس کو بلکل بھی مزید ڈسٹرابنی کیجئے گا تاکہ روٹس کم سے کم اس کی خلیم اس طریقے سے آپ کو نکال لے گا اور اس پورٹ کے اندر توڑا سا اس میں گھڑا کریں گے اس طریقے سے اور اس کو بٹھا دینا پر چکے تھوڑی سی مٹی کم کر کے ہم تبار اس میں ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے میں ہول کیا اور یہ بس اس کو میں نے لیول کر دیا بس اس کو مزید ڈسٹراب کرنے کی ضرورت نہیں آرام سے آپ کی سیڈلنگ چلے گی اس کو ہلکا سا یہاں سے سائیڈوں سے پریس کر دیں گے بس مزید اس کو کشنے کرنا اب اس کو آپ کو سمپلک پانی دے دینا ہے یہاں پیس ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی پوری مٹی ایبزارب ہو جائے اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے اب ہم ایک اور سیڈلنگ کو ٹرانسپار کر دیں گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پورے مٹی سمیت ایسے ہی نکالا تاکہ سیڈلنگ اس کی ڈسٹراب نہ ہو بلکل بھی اور وہی طریقہ اس طریقے سے کھٹا کیا اور اس کو پلیس کر دیا اس کا کیا بینفٹ ہوگا اس سے آپ کی جو میری سیڈلنگ ہے ان کی روٹس بلکل بھی ڈسٹراب نہیں ہوئی ہیں آرام سے ٹرانسپارٹ ہو دیں گے بغیر کسی شوق کے اس طریقے سے میں باقی سیڈلنگ میں کر دوں گا اب اس کو کیا کرنا ہے آپ کو انڈاریکٹ ایریا میں رکھنا ہے تاکہ اور دو دن تک رکھنا ہے دو سے تین دن تک جیسے دو سے تین دن بعد ان کی کنڈیشن اسی طریقے سے رہے آپ اس کو اس طرح کے ایریا میں لے گا جہاں پہ پائیو سکس آور کی سن لائٹ آتی ہو سن لائٹ نہیں ہوگی یہ پر فارم نہیں کریں گے فلاورس نہیں نکلیں گے تو یہ تھا میرا سیڈلنگ کا طریقہ اب میں باقی سیڈلنگ سو پرانسپرانٹ کر کے آپ کو آخر میں دکھا دوں گا اور جب ان کی اوپر فلاورس آنے شروع ہو جائیں گے تو میں دکھاؤں گا یہ تھی آج کی ویڈیو کہ ہم سیڈلنگ سو کیسے پرانسپرانٹ کرتے ہیں کوئی بھی کنفیشن ہو کوئی بھی سوال ہو تو اسے کوئی بھی پوچھ لیجے گا اب تک کے لیے اتنے بارے مل رہے ہوں گے نیکس ویڈیو میں نیکس پلانٹ کے ساتھ فیلوی کی کا اپنا اللہ حافظ